دوستو اگر سوشل میڈیا کا رکھ کیا جائے تو وہاں پر ایسی ایسی خبریں انسان کو سننے کو ملتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ہم نے بھی جب سوشل میڈیا دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے کیا واقعی دنیا کا خاتمہ ہونے لگا ہے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سبھی لوگ حیران رہ جائیں گے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ ایک پتھر زمین کے قریب آ رہا ہے اور وہ زمین سے ٹکرائے گا جس کے نتیجے میں زمین کا خاتمہ ہو جائے گا اگر ماضی کی بات کی جائے تو ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا ایک پتھر زمین سے آ کر ٹکرائے تھا اور کہا جاتا ہے کہ اسی کے نتیجے میں ڈائنسورس کا اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا تھا کیسپار پھر ایک اور پتھر زمین کے قریب آ رہا ہے اور اس کی تاریخ جو بتائی جا رہی ہے وہ 29 اپریل 2020 ہے ایک پتھر آئے گا زمین سے ٹکرائے گا اور یہ دنیا بلکل ختم ہو جائے گی دوستو آخر ماجرہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ناسا کی جو لیٹس رپورٹ آئی ہے وہ آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے کے لیے کافی ہے اس پتھر کی حقیقت اور اس کی سپیڈ کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سائز کا بھی پتا چل جائے گا کہ کتنا بڑا پتھر آ کر اس دنیا سے ٹکرانے جا رہا ہے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ سبھی لوگوں کو اپنے چینل سپیک آؤٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکے تو دوستو سوشل میڈیا پر یہ خبر سامنے آ رہی ہے گرتش کر رہی ہے کہ 29 ایپر 2020 کو ایسٹرو جو ہے وہ زمین کے قریب آنے والا ہے اور زمین سے ٹکرانے والا ہے یعنی زمین جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا دوستو یہ پہلی بار نہیں اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اینڈ آف دی ورث ہوگا یعنی کہ دنیا کے خاتمے کا دن ہو جائے گا دوستو اس دنیا نے ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے آپ نے دنیا کی بہت سی ایسی فلموں میں دیکھا ہوگا سپیشلی اگر ہالی وڈ فلم کی بات کی جائے تو اس میں یہ بات آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ دنیا کا خاتمہ ہوگا پتھر آئے گا دنیا سے ٹکر آئے گا لیکن اب ہماری زمین بھی ختم ہونے جا رہی ہے دوستو اگر اس سال یعنی دوہزار بیس کی بات کی جائے تو اس کا آغاز ہمارے لیے شروع سے ہی بہتر نہیں رہا اس کا آغاز ہوتے ہی پوری دنیا کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دوہزار بیس میں ہی کرونا وائرس جہاں موجود ہے وہی اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے دوہزار بیس کو ایک پتھر آئے گا دنیا سے ٹکر آئے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی دوستو اگر آپ لوگ دیکھیں تو پتھر جو ہیں یعنی جو اوبجیکٹ جو ہیں وہ سپیس میں یعنی خلا میں گھومتے رہتے ہیں وہاں پر وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور یہ بہت سے پلانٹس کے بعد سے بھی گزرتے ہیں اور جس کی گریوٹی انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے یہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اگر یہ اس کے بہت زیادہ قریب سے گزر رہے ہوں تو یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پتھر جس کو ایسٹروٹرپ کہا جاتا ہے یہ دنیا کے بہت قریب سے گزر رہا ہے اور دنیا اس سے ٹکرائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی دوستو یہ خبر جو ہمیں روزانہ دکھائی دی رہی ہے سوشل میڈیا پر آج اس کے اوپر سے ہم پردہ اٹھائیں گے اور ماضی کی حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ایسا کبھی ہوا ہے کوئی پتھر آ کر خلا سے دنیا میں گرا ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کیا آپ لوگوں نے اس خبر کے بارے میں سنا ہے کہ یہ دنیا 39 ایپلر 2020 کو ختم ہو رہی ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ اوبچیکٹس جو سپیس میں موجود ہیں یہ وہاں پر گھومتے ہیں اور جب یہ دنیا کے قریب آتے ہیں تو وہاں آتے آتے یہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں یا ان کا سائز بہت چھوٹا ہو جاتا ہے دنیا میں پہلے بھی بہت سے پتھر آئے ہیں جو خلا سے آئے ہیں سمندر میں کبھی وہ گر جاتے ہیں تو کبھی ویران علاقوں میں گر جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ 17 آگز 2006 میں ایک پتھر دریافت ہوا تھا جو خلا سے زمین پر آ کر کر رہا تھا اس کی اگر بات کی جائے تو وہ 9 فٹ چوڑا اور 9 فٹ لمبا تھا اور اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو وہ 3 فٹ تھی لیکن اس کا وزن کے بارے میں سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں کہ اس کا وزن 66 کلو تھا اور یہ بہت زیادہ لمبا اور کافی زیادہ ہیوی دکھا دی رہا تھا اگر سائز کے حوالے سے وزن دیکھا جائے تو انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے دوستو 29 ایپنل کو اب جو پتھر آ رہا ہے کیا وہ انسانت کو تباہ کرتے گا اس پر نظر ڈالتے ہیں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہمارے سائنٹس جو ہیں وہ کافی دیر سے اس پتھر پر نگاہ رکھے ہوئے تھے اور 20 سال پہلے سے اس پتھر پر نگرانی کی جا رہی تھی دوستو یہ اوبجیکٹ خلا میں کافی عرصے سے موجود ہے 1999 میں یہ ڈسکور ہوا تھا اور اس کے ڈائی میٹر کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پانچ مرتبہ برج خلیفہ کو برایا جائے یعنی اس کے برابر اس کا ڈائی میٹر بنتا ہے اور برج خلیفہ اس دنیا کی سب سے بلند ترین امارت ہے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اس پتھر کا سائز کتنا ہے اور اگر وہ اس دنیا کے قریب بھی آتا ہے تو اس کا سائز کتنا چھوٹا ہو جائے گا اس کا نقصان پھر بھی دنیا کو ہو سکتا ہے اگر اس کی سپیڈ کی بات کی جائے تو وہ بہت تیز ہے اس کی سپیڈ 3000 سے زائد ہے اور وہ تقریباً 30,000 کلومیٹر کی رفتار سے گھومدہ دکھائے دی رہا ہے اگر ہم ہیر فرافٹ کی بات کریں جو ہم لوگوں نے بنائے ہیں تو وہ فی گھنٹہ جو ہے 7,000 کی رفتار کے ساتھ اس ٹائم سب سے ہائیس جو دیکھی جاتی ہے وہ 7,000 ہے جبکہ یہ 30,000 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہا ہے اور اگر یہ اب آ کر دنیا سے ٹکراتا ہے تو تباہی لازمی ہو جائے گی اور امیجن کریں کہ دنیا کس طرح سے تباہ و برباد اس پتھر کی وجہ سے ہو جائے گی اور 2020 میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا دوستو سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا یہ پتھر آ کر دنیا سے ٹکرائے گا یا صرف یہ افواہیں ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اب ناسا کی ریپورٹ کی بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ ناسا کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں وہاں پر ان کی ایک ریپورٹ ہے جو انہوں نے ایسٹروٹ کے بارے میں لکھی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے 40 لاکھ کی دوری پر ہے قریب نہیں آئے گا چاند سے بھی یہ کافی زیادہ دور ہے چاند کو دیکھا جائے تو چاند بھی ہم سے اس سے قریب دکھائے دیتا ہے جبکہ یہ پتھر چاند سے زیادہ دور ہے اس لئے ناسا کی ویب سائٹ میں اس اندازے کو مسترد کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا سے آ کر ٹکرائے گا یہ بلکہ اسے ٹکرائے بغیر ہی گزر جائے گا دوستو کہا جا رہا ہے کہ یہ پتھر جو ہے پیوٹو کے قریب سے گزرے گا جو ایک سیارہ ہے اس کے قریب سے گزرے گا لیکن دنیا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے ناسا یہ کہتا دکھائے دی رہا ہے لیکن سوشل میڈیا پر یہ واہیں گردش کر رہی ہے کہ یہ دنیا سے ٹکرائے گا اور بیس ایپے دوہزار بیس کی تاریخ دی جا رہی ہے کہ اس تاریخ میں یہ دنیا سے ٹکرائے گا اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا دوستو جبکہ اگر دنیا کی بات کی جائے تو دنیا میں سائنستانوں نے بہت ترقی کر لی ہے وہ دعوے کرتے دکھائے دیتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کی کوئی ایسی ٹکنالوجی موجود نہیں جس کی وجہ سے کوئی ایسی اوبجیکٹ یا پتھر آسمان سے جب آئے تو اسے روکا جا سکے یا اس کا دفاع کیا جا سکے سپیس سے آنے والے اوبجیکٹ کو ابھی تک سائنستان نہیں سمجھ پائے کیونکہ یہ سپیس بہت بڑا ہے اور اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے ہزاروں سال سے لوگ اس پر ریسرچز کر رہے ہیں چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن سپیس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا دوسرے اس پتھر کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ناسا کے مطابق یہ زمین کے قریب نہیں آئے گا بلکہ چالیس لاکھ کی دوری سے یہ گزر جائے گا جبکہ سپیس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کی گرنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک حیران کر دینے والی بات ہے تو دوستو یہ سوشل میڈیا پر خبر گردش کرتی دکھائی دے رہی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں اور آپ کو اس پتھر کے بارے میں بتا دیا جائے اس پتھر کو سائنس تانوں نے جو دریافت کیا تھا اس کی تاریخ کی بات کی جائے تو وہ نائنٹین نائنٹین نائن میں یہ دریافت ہوا تھا اور اس کا ڈائیامیٹر برج خریفہ کو اگر پانچ مرتبہ کر لیا جائے تو اس کے برابر جا کر یہ بنتا ہے یہ بہت ایسی انفرمیشن ہم نے آپ کو بتائی ہے جو آپ لوگوں کو پہلے موجود یا معلوم نہیں تھی اور دوستو اس کی سپیڈ جو ہے وہ بھی بہت دیس ہے ائرکرافٹ کے مقابلے میں ائرکرافٹ کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ سات ہزار گھنٹیا فی رفتار سے گھومتا ہے جبکہ یہ پتھر جو ہے کتیس ہزار کلومیٹر کی رفتار سے فی گھنٹا گھومتا دکھائے دی رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ایمفومیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جئے گا سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے اور اس کے ساتھ یا بیل آئیکون یعنی گھنٹی نمہ بٹن جو ہے اسے بھی دوبا دیجئے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ہمارے آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے گا اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں گے جن میں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے ویڈیو ہوگی اسلامی تاریخی معلوماتی سائنسی ہر طرح کی ٹاپکس جو ہیں وہ ہم آپ کے لیے کور کرتے رہیں گے اور ایسی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو آپ کے پاس پہلے معلوم موجود نہیں ہوگی دوستو ہمارا ویڈیو سیکشن بھی وزٹ کیجئے گا وہاں پر بہت سے انفرمیشن ویڈیوز موجود ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے دیکھتے رہیے سپیک آؤٹ خدا حافظ